ایکٹر نصر الدین شاہ کے بہانے بھارت کے خلاف زہر اگلنے والے پاکستانی پردھان منطری عمران خان کے بیان پر بھارت کی اور سے بھی زوردار پلٹوار کیا گیا ہے خود نصر الدین شاہ نے عمران خان کو بھارت کے معاملوں میں دخل نہ دینے کی ہدایت دی ہے اس کے ساتھ ہی سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی عمران پر حملہ بولایا حالانکہ نصر الدین شاہ کے ڈر والے بیان پر ہریانہ کے سیم منورلال کھٹر نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت جیسے دیش میں ڈر لگنے کی بات کرنا بے معنی ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ نصر الدین شاہ کو اس جگہ چلے جانا چاہیے جے جگہ انہیں ڈر نہ لگتا اس بیچ نصر الدین شاہ نے عمران خان پر پلٹوار کیا انہوں نے ایک اخبار کو دیئے انٹرویو میں کہا مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو صرف ان مددوں پر ہی بات کرنی چاہیے جو ان کے دیش سے جڑے ہیں نا کی ان مددوں پر جن کا ان سے واسطہ ہی نہیں ہے ہم پچھلے ستر سال سے ایک لوگتنت رہیں اور جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارت سے سب لوگ برابر سے رہتے ہیں یہ ان کا پوائنٹ او ویو یہی تو اچھی دیموکرسی خاص بھی آتے گی سب کا اپنا پوائنٹ او ویو ان کا پوائنٹ او ویو مجھے نہیں لگتا اس طرح کا کچھ چیز ہے بول کے کوئی 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 ایسا انڈالرنس ایسا کچھ نہیں ہے جندہ گریب ہندوستان خود جانتا ہے کہ اپنی نیتی کے بارے میں اپنے دیش کو کیسے چلائے جائے ہمیں عمران خان سے کوئی بھی نہ ہی مدد چاہیے اور نہ ہی عمران خان کا کوئی سندیش چاہیے اور نہ ہی ان سے کوئی مارکنے دیش چاہیے بھارت پونیاں کا ایسا اکلوتا دیش سے یہاں پر کی وشو میں جتنے بھی پرمکھ دھرم پائے جاتے ہیں سارے دھرم کے لوگ یہی کہیں پر آپس میں مل جل کر رہے ہیں تو بھارت بہی رہے ہیں بھارت جیسے دیش میں کسی کو ڈر لگتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں اس کے بیمانی ہے کہنا اس کا اور اس کو ڈر لگتا جہاں ڈر نہیں لگتا وہاں چلا گیا ہے بھارت سرکشت دےھ ہے اور اس کا کریڑٹ بھارت کے جو ہمارا فورسس ہی ان کو جاتا ہے اور بھارت کے جو بھی ہمارا ناگری ہے سب کو کریڑٹ جاتا ہے اور اس دیش میں مبیت کرکی اس دیش کے بارے میں غلط بیان کرنا یہ مجھے اس سے اپتی ہے دیش کے بارے میں اناپسنا باتیں نہیں کرنا چاہی sure نصر الدین ساہا سہیت جو بھی لوگ ہیں اس دیش سے سہرت پاتے ہیں سیلیبرٹی بن جاتے ہیں کروڑوں عربوں کی دولت پاتے ہیں اور اس کے بعد دیش کو جس طرح سے وہ کوش سے ہیں پورے دیش کو جس طرح سے کٹگری میں کھڑا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت کی بدنامی کرتے ہیں یہاں دیش کے ساتھ دھوکہ اور گتاری ہے اس دیش میں سب سے سرکشیت رہ کر اور سرکشیت محسوس کرنا یہ بھی ایک پیشن ہے پہ مجھے کیا لگ رہا ہے کہ اس دیش میں ایک بہت بڑی ساجیس ہو رہی ہے اس دیش میں بیبھاجن کی ستھیوں کا نرمان کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ جو فلمی مہودا ہے بولے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں کیونکہ اس لائک نہیں کہ ان کو اتنی عزت دی جائے یہ بولے ہیں یہ اسی ساجیس کا حصہ ہی اے آئی ایم ایم نیتا سدودین اویسی نے ٹویٹ کر عمران خان پر حملہ بولا ہے انہوں نے ٹویٹ کرتے بھی لکھا پاکستان کے سمیدھان کے مطابق کیول ایک مسلمان ہی وہاں کا راشتپتی بن سکتا ہے بھارت میں کئی سمودائیوں کے لوگ راشتپتی بن چکے ہیں خان صاحب ہماری سب کو ساکھ لے کر چلنے کی راجنیتی اور الپسنکیوکوں کے ادھیکاروں سے آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے موسیقی